اپنے اُسادِ معظم کا وہ کمال کلام آپ سنائیے گا بابا جی بابا عارف اکتر قاظم صاحب شیعانِ حیدرِ قرار پر اعتراض کیا جاتا ہے ہمار بھئیہ کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں شیعہ صبحاتے ہیں شاہد رکبی صاحب محترس سے مخاطب ہو کر یہی کچھ کہنے چلا ہوں کہ میرے ماتھے پہ محراب اشکی علی تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے جی ہیں صدا سلامت رہیں جی عمار جی صدا سلامت رہیں صدا سکھی رہیں فان بھئیہ میرے ماتھے پہ محراب اشکی علی تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے آپ کی طرف سے وکیل بن کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہی کچھ کہنے چلا ہوں کہ میرے ماتھے پہ محراب اشکی علی تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے اپنی آنکھیں میری اپنے آسوں میرے تیری آنکھوں میں یہ ہے دکھن کس لیے بابا اپنی آنکھیں میری اپنے آسوں میرے تیری آنکھوں میں یہ ہے دکھن کس لیے ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا تیرے سینے میں یہ ہے چوبن کس لیے میں جلوں نہ جلوں تجھے ہے جلن کس لیے میں آگ پہ چل کے ہوں پرسکوں میرے قبضہ میں تسخیر کی باغ ہے مجھے آگ پہ چل کے بھی کچھ نہ ہوا تیرے سینے میں دراصل یہ آگ ہے نارے حیداری صدا سلامت رہیں تشریف لاتے ہیں پورے ورل کی شخصیت خطیبِ آلِ محمد وکیلِ ولایتِ علی موزنِ ولایتِ علی دورِ حاضرک کی ضرورت دشمنِ علی کے لیے شمشیرِ بے نیام برادرِ زیوکار خطیبِ الاس عزت محب آلِ مردبت جنابِ اللامہ شمسِ العلماء علامہ ناصر سبتین حاشمی صاحب بادیِ شمس کا کمال ترین نام ان کے بعد زاکرِ علی بہ مدہ ہے آلِ محمد ملک و زاکرین جناب ملک علی رضا خوکر تشریف لاتے ہیں جنابِ علامہ ناصر سبتین حاشمی باوازِ بلند سالوہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے ملایت علی علی اللہ عصہِ نیاد دن آباد عزیزیاد مرد آباد نارے باوازِ بلند سالوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلند سالوہ نارے تکبیر کافی احباب تشریف فرماؤ ملک باوازِ بلند نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری توجہ ہے قرآنِ پاک کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس مظہرِ صفاتِ کبریہ کا نام ہے علی بن عبیتال میزانِ قرآن میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ قرآن فقط رٹنے کے لیے نہیں آیا کہ بندہ رٹ لے مقشد پورا ہوتا ہے قرآن نے تو دعوتِ فکر دی ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمَّلَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا کیا یہ لوگ قرآنِ پاک میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے اپنے تعلی لگے ہوئے ہیں اللہ تو دعوتِ فکر دے رہا ہے آؤ دیکھو کس کس آیت میں علی کی ویلہ ہے جو ویلہ دیکھتا ہے اس کے دل پہ تعلی نہیں لگتا یا علی دیر سارے بندےوں مل کے نعرہ ہے نظامِ عالم ولایتِ علی ابن عبی طالب کے گرد گھوم رہا ہے زمانے میں جس کو عزت بھی ملتی ہے علی بادشاہ کی ولایت کے صدقے میں ملتی ہے اور جو بندہ زلیل ہوتا ہے وہ دشمنی ہے علی ابن عبی طالب کی سزا میں زلیل ہوتا ہے آپ ازہانِ عالیہ میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے شبِ میراج ہے آرے فکتر کازمی صاحب توجہ کا طالب ہوں عام مسجد کے بانی ہیں تو ہم مولوی بھی ہیں نا فک مولوی نماز جنادہ والے جماعت والے جمعہ والے نکاح والے کتابیں لکھنے والے مدرسہ پڑھانے والے سارا آپ نے اٹھا کے میری طرف دیکھنا ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں میں نے کیا کہہ دیا کہ پورا نظامِ عالم علی ابن عبی طالب کی ولایت کے اردگرد گھوم رہا ہے ہمارے نظامِ عالم کی کی کیا حقت ہے کیا ویلیو ہے کیا طاقت ہے کیا اہمیت ہے نبوت جس سے اور عہدہ کوئی لوگوں کے نزدیک اللہ نے بنایا ہی نہیں حالانکہ امامت کا عہدہ نبوت کے بھی اوپر ہے تو نبی بنتے کیسے ہیں شبِ میراج ہے چوتھا آسمان ہے محمدِ مصطفیٰ میراج پہ گئے اللہ نے حکم دیا سارے نبی جمع ہیں آج ان کو نماز پڑھاؤ حضرتِ آدم سے لے کر جنابِ عیسیٰ تک تمام امبیاء موجود امامت کرائی ہمارے نبی نے اس لیے ہے لقب امام الامبیاء اب شجرت الامبیاء نبی جنابِ ابراہیم میں موجود ہیں جنابِ نو بھی ہیں تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کہے کہ تُو سامنے کھڑا ہو آج محمدِ مصطفیٰ تیری اقتدامِ نماز پڑھتے ہیں بلکہ حکم یہ دیا ہے سارے جمع ہیں تُو امامت کراؤ تیری اقتدامِ نماز پڑھتے ہیں اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے جب حضرتِ آدم چلے کر جنابِ عیسیٰ تک کوئی نبی محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتا کوفے کے کسائی کیسے پڑھا سکتے ہیں سلامت رہو شاید نکوی صاحب آپ بھی حوضہ علمیہ سے مربوط رہے ہیں بلکہ آپ بھی ہیں تو آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹا مولوی بڑے مولوی کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے بڑا مولوی چھوٹے مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے ہوتی نہیں ہے بھئی عالم ہو جو پیش نماز ہے اگر عالم پیچھے کھڑا ہے تو استحقاق ہے میرا بس کا اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ کوئی نبی بھی اتنا نہیں ہے جو محمد کو نماز پڑھا دے جب نبی نہیں پڑھا سکتے تو خاکی بشر کیسے محمدِ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے جاتا اور اس سے بھی بالاتر جنابِ عیسیٰ آئیں گے ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ جنابِ امامِ زمانہ کہیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے تقدم در آگے بڑھو وہ کہیں گے میری کیا جرت ہے آپ چودہ محمد ہو جب ہم پہلے محمد کے پیچھے کھڑے تھے آخری محمد کے بھی پیچھے کھڑیں گے ہو گئی نماز احالیانِ ملتان ہم مراجِ کرام کی نماز نہیں طلاب کی صفحے نہیں لگی ہوئی امبیاء کی اللہ نے حکم دیا ان سے پوچھو علامہ بوستم تمہیں نبوت کیسے ملی چلو بتاؤ صحابیوں کو یہ باتیں ہوئی ہیں فرمایا بتاؤ علامہ بوستم تمہیں کیسے نبوت ملی مولا کا پاک ممبر ہے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے آپ مجھے بھاگنے نہیں دیں گے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام مبیانِ بیق زباں ہو کے کہا ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا اللہ نے نبی نہیں بنایا تیری رسالت کا اقرار کر لیا اللہ نے نبی نہیں بنایا جو ہی ہم نے تیرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت مطلقہ کلیہ کا اعلان کیا اللہ نے ہمیں نبی بنا دیا تو یہ بھی فیصلہ ہے جب تک نبی علی علی نہ کریں انہیں نبوت نہیں ملتی محمد کے امتی کو علی کے بغیر جنت کیسے مل سکتی ہے امار مہدی ہاں اسی جگہ پہ مجھاکیر نے بھی دعا مانگی تھی اور اس کے فوراں بعد آپ نے خبر دی تھی ہاں یہ فرما رہے ہیں چلو آپ نے کہی دیا ہے تو پھر آپ سن لیں قرآن کہہ رہا ہے ہاں میں نے ہاں کیا چاہید ہے اچھا انشاءاللہ سارے کوئل طویز گھن نیاز دے تھے فردان دی ملتی ہاں انشاءاللہ ہاں کچھ انشاءاللہ مولا پاک جناب امیر المومنین جو این اللہ ہیں اللہ کی آنکھوں کے صدقے میں خدا وند عالم آپ کی آنکھوں کی جملہ بیماریاں دور فرمائے آباد و شادروں فرما رہے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے اس میں میرا نہیں ہے کہ جناب یونس مشلی کے پیٹ میں گئے تھے جناب امیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تھوڑی دیر کیلئے سوچا تھا جناب یونس نبی نے تو اللہ نے شکم ماہی میں قدی بنا دیا تھا سچی بات ہے سرکار نے فرمایا ایسے سچ ہے جیسے اللہ ایک ہے مولا کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو جن کے پیر ٹکے کے بھی نہیں ہیں وہ کتنا بڑھاتے ہیں ہمارا وہ علی ہے جس کے اوپر بلندی ہو ہی نہیں سکتی ہمارا حق بنتا ہے فقر سے اور میرے مولا امیر المومنین کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے مولا نے فرمایا بات ذہن میں ہے اس سے پہلے حالات نہ بتاؤں کہ وہ نکلے کیسے تھے شکمِ ماہی سے ازادی کیسے ملی خدا نہ خواستہ کوئی مومن قید ہو جاتا ہے بے جرم و بے خطا اس کے لئے بھی یہ ایک دلیلِ رہنمائی ہو جائے گی قرآن کہہ رہا ہے سورہ السافات ہے اللہ کا ارشاد ہے آپ کے سوال کے جواب میں ارز کرنے لگا ہوں اللہ کہتا ہے کہ اگر شکمِ ماہی میں جنابِ یونس تصویح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے اللہ بے سفی بات نہیں اللہ یومِ یوباسون قیامت کا سورہ اطلو ہو جاتا شکمِ ماہی سے انہیں رہائی نہ ملتی آپ نے گوھر فرمایا اللہ کیا کہہ رہا ہے اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے ہم کون ہیں نبی کون ہوتا ہے مارکیٹ میں ایسے بندے بھی آ چکے ہیں ہم نبی جیسے یا نبی تھا وہ چلا گیا اب کسی انسان کو کسی بندے پشر کو کسی جانور کے شکم میں یا موں میں ڈالو آٹھ میں پہر کے بعد اس جانور کو بے شک پکڑ لینا اس کا شکم چاک کرنا بندے کا حجود بھی نہیں ہوگا اللہ کا قرآن ہے میں نے سورہ شعفات کی آیت پڑھی ہے خدا خود کہہ رہا ہے فَلَوْ لَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اللہ لَا بِسَفِی بَتْنِ حِيلَا یومِ یوباسون اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے قیامت ہو جاتی شکم ماہی سے رہائی نہ ملتی تو اللہ بتا رہا ہے جب بندہ جانور کے شکم میں جائے اور چوبیس گھنٹوں کے بعد ختم ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے قیامت بھی ہو جائے شکم ماہی میں زندہ بھی رہے بسم اللہ یا علی 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 نظامِ عالم کوئی بندے کہتے ہیں جی نظامِ عالم کتابِ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے یہ کوفر نہیں ہے یہ ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں میری طاقت سے اٹھ رہا ہے یہ طاقت فلواقِ اللہ نے دی ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ ایک ہوتا ہے طول ایک ہوتا ہے عرض منطق پڑھنے والے حوضہ علمیہ کے سابقا سٹوڈنٹ تشریف فرما ہے اور قابل آدمی تھے حوضہ علمیہ میں انہوں نے پڑھا ایک ہوتا ہے طول ایک ہوتا ہے عرض طول کا مطلب ہے سلسلہ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ سلسلے پہ سلسلہ سلسلے پہ سلسلہ سلسلے پہ سلسلہ وہ اللہ پہ ختم ہوتا ہے اور عرض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی طاقت کو قرار دیا جائے خداوند عالم نے جیسے بنا کے دکھایا میں بغیر باپ کے آدم بھی بناتا ہوں حووہ بھی بناتا ہوں بغیر فقط باپ کے جناب عیسیٰ کو بناتا ہوں ان دونوں کے ماں باپ بھی نہیں تھے لیکن تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ سبب ہو تمہارے والدین ہو وہ شادیاں کریں اس سے قرار حمل ہو اس کے بعد تم پیدا ہو جاؤ تمہاری پرویش ہو بڑھتے جاؤ اور اسی طرح اللہ نے تمہیں ترس دیا ہے اور جب تم ماں باپ کے بغیر دنیا میں نہیں آسکتے آل محمد کے بغیر جنت میں کیسے جا سکتے ہو یا علیہ سلامت رہو یا علیہ نظام عالم ولایت علی اپنے ابی طالب گرد گرد ہے میرے مولا امیر المومنین کی ولایت اللہ نے کائنات کو اسباب کے تابع منایا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو حکمیں جاؤ طبیب کے پاس میں نے شفاہ دینی ہے تو اس کے ذریعے سے دینی ہے براہ راست میں شفاہ نہیں دیتا اگر تکلیف ہے تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس تاکہ اس کی روزی بھی بنے سبب کے ذریعے سے روزیاں مل رہی ہیں تو اللہ نے بتایا جب عام سبب ہو تو عام سبب کی وجہ سے بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر ہائی کالیفائیڈ ہوتا ہے لیکن آنپڑھ مریض کی وجہ سے اسے رزق ملتا ہے اللہ نے پتا نہیں دیا جب آنپڑھ بندے کے سبب سے ڈاکٹر روزی کھاتا ہے ایلی کے سبب سے کون کون نہیں کھاتا ہوگا کون کون نہیں کھا رہا ایسے ہے حقیقت ہے خداوند عالم نے فرمایا اگر جناب یونس شکم ماہی میں تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے قیامت اللہ لاب سفی بات نہیں یوم یوباسون قیامت کا سورج طلوع ہو جاتا شکم ماہی سے رہائی نہ ملتی تسبیح کیا ہے کہ جو انہوں نے پڑھی شکم ماہی سے ازادی مل گئی اور آپ نے وہ بے شک مجھ سے پوچھنا ہے آجب میں بیان خاتم کرنے پہ آؤں تو مولا امام سجاد نے کیا دلیل دی تھی قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے احتجاج ہے بلکہ وہ ملائکہ کا وَعِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْعَائِكَةِ اِنِّي جَعْلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا تَجَالُو فِيَا مِرْزَتْ تَوَجْهُ قَالُوا تَجَالُو فِيَا مَنْ يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَنَا نُسَبِّو بِهُمْدِقَا وَنُقَدِّسُ لَقْ قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون وَعَلَّمَ الْأَضَمَ الْأَسْمَاءِ قُلَّا ثُمْ عَرَضَهُمَ لَلْمَلْمَلْمَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئِونَ بِأَسْمَاءِ انکنتم صادقین قالوا سبحاناكا لا علم لنا إلما علمتنا إنك انتالعلم الحقیم قَالَا يَا عَادَمُ عَمْبِهُمْ بِاسْمَائِمْ فَلَمَّا عَمْبَا عَمْبِهُمْ بِاسْمَائِمْ قَالَا لَمَّا قُلْ لَقُمْ إِنِّي عَلَمُ غَيْفَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَغْ وَعَالَمُ مَا دُونَ وَمَا قُنْتُمْ تَقْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تَسْجُدُوا لِعَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي اُدُوًا وَلَقُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَعُونِ نَعْلِينَ فَتَلَقَادَمُ مِنْ رَبَّئِ جَاگْرَئِوْنِ دَا گئی ہے اعتجاج ہے قازمی شاہِ ملائکہ نے اعتجاج کی اللہ نے کام زمین پر اپنا نائب بنانے والے انہوں نے کہا اگر بنانا بھی ہے تو پھر ہمیں بنا اس کو بنائے گا جو قتل کرے گا اور یاد رکھو ملتان کے شرفات کا مجمع ہاں اس قاتل سے مراد ہمارا قاتل نہیں قاتل حسین مراد ہے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ہاں میری بات پر یقین نہ رکھنا شیخ جعفر کی خصائص حسینیہ پڑھ لینا اس میں ہے کہ قاتل حسین مراد ہے وہ کیوں ہماری وقالت کر رہے تھے قاتل حسین کے لیے کہہ رہے تھے نہ بنا وہاں اس کی آل قتل کرے گی امام حسین بادشاہ کو اس لئے ہم کہہ رہے نہ بنا اگر بنانا بھی ہے ہمیں بنا ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں وہاں یہ تجاوج کی دلیل تسبیح ہے یہ تسبیح کیا ہے ملائکہ فقر سے کہہ رہے ہیں ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں تقدیس بعد میں کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں استقاق ہمارا ہے خلافت تو اللہ نے کہا ہم بتاتے ہیں یہ تسبیح کیا ہے اللہ نے کہا بھئی ایسے خلافت نہیں ملنے کی ہم تو امتحان لیں گے جو پاس ہوگا وہ خلیفہ بنے گا کیا امتحان امتحان طاقت کا نہیں علم کا امتحان نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں پچھا وڑے سے داخل ہو جاؤ نیکی یہ ہے تقوی بھی اختیار کرو گھر میں دروازے سے داخل ہوا کرو قرآن جب تک وارش ہے قرآن سے نہیں پوچھو گے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا جو گھر میں آئے پچھا وڑے سے داخل ہو ہر بندہ دروازے سے آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے معصوم نے فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے خبردار علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا جو علی کی ولایت کو چھوڑتا ہے وہ گھر میں پچھا وڑے سے داخل ہوتا ہے جو موالی ہے وہ دروازے سے آتا ہے بسم اللہ اچھا کتاب میع تو منقبہ کتاب ہے ابن شہدان کی تین سو اکیس ہجری میں ان کی وفات ہے ٹھیک ہے تو لیبریری جو میری ہے میں نے وہ گھر میں بنائی ہوئی ہے علماء کو شوق ہوتا ہے کہ باہر پیٹھائیں تو میں نہیں دکھاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل دینے لگا ہوں کتابیں گم ہو جاتی ہیں پتہ نہیں وہ جاتی کہاں ہیں تو وہ میری کتاب گم ہو گئی اور میں آرے فکتر صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے کتاب میں دکھائیں میں نے کہا ہم کتاب میں دیکھتے ہیں شوق جو ہے ہمیں بلکہ عشق ہے دیوانے ہیں ہم آل محمد کے اور آل محمد کے فضائل کے بسم اللہ حضور والا توجہ ہے تو وہ پتہ نہیں مجھے سمجھ سے میرے سے بالا تر ہے کہ یہ اردو زبان ہے کتابیں مرسیہ جاد وغیرہ جو میرانیس مرددبیر کے کلام تھی تو ان میں وہ میں تو منقبہ میں تو حیران ہو گیا میں نے اٹھائی میں نے کہا جی آپ اجازت دیں تو میں لے جاتا ہوں اب اس کا ثواب بھی فقط آج کے لیے آپ کے لیے کافی ہے اس کے بعد وہ میرا ہوگا چونکہ پڑھی میں نے ہے یہ ثواب آج والا میں آپ کو دے رہا ہوں چونکہ میں نے بھی خود خریدی تھی گم ہو گئی ہے کتاب میعت منقبہ ابن شازان دو ہیں ایک الفضائل والے ہیں ایک میعت منقبہ والے ہیں وہ چھٹی ستی ہجری کے ہیں یہ تین سو اکیس ہجری کی ان کی وفات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے ہاں میں حوالہ دے رہا ہوں پھر وہ کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارے پاس وہ الفضائل ہے اس پہ تو چھٹی ہجری کا سن لکھا ہو گا اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ دو عالم دینیں وہ لکھتے ہیں مولا کینالت علی ابن عبی طالب میعت منقبہ کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن عبی طالب کی سو فضیلتیں جس میں اور کوئی شریک ہی نہیں ہے میرے مولا کی میرشاہ میرے مولا کی وہ فضیلتیں ایک بندہ آیا اس نے کہا یہ عالی ہم نے دیکھا ہے کہ دنبی تسبیح پڑھنے والوں میں ہو گئے تو قید سے رہائی ہو گئی ادھر ملائکہ احتجاج میں جو احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا تو کہتے ہیں نا نو نو سب پہ ہو پہ ہم دیکھا ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں یہ تسبیح کیا ہے ملائکہ کیا پڑھتے تھے اگر آپ جاگ رہے ہو آپ چاہو تو میں بتاؤں کہ تسبیح کیا ہے یا علیہ یا علیہ آپ کی دعا سے الحمدللہ نیازہ حسین توجہ بلکہ میں تو خوش سے میں تھا آپ اعلان کر کے نکل گئے تو بس آپ آ ہی گئے سنو میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں واللذی نفسی بے یدعی مجھے قسم ہے ذات کبریہ صفات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن عبی طالب کی زندگی ہے ان الملائکہ تا لطا تا زاکر و فضلی و ذالک تسبیح اوہا ہند اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم ملائکہ ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے تھے اللہ ان کی تسبیح لکھتا تھا ایلی حب 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 اگر آپ کو ہو کہ یہ ان کی تسبیح تھی ہمیں بھی سواب ملتا ہے بڑا سوکہ آسان یہ بھی بلکہ خسائص زینبیہ کا جملہ ہے اللہ ما جزائری نے لکھا ہے خسائص زینبیہ میں محرم الحرام کے انہوں نے ہمیں آمال بھی بتائیں ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں محرم الحرام میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ حوزن کے عالم میں ہو معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم لنا تسبیح جو بندہ محرم الحرام میں ہمارے لئے ٹھنڈی سانس لے لے اللہ تسبیح لکھ دیتا ہے اس سے بالا تردو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا خداوند عالم نے ہمیں بھی یہ انعام عطا کیا ہے اب میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا نام لیتے ہیں ملائکہ اور اس کے بعد اللہ تسبیح لکھتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ تسبیح پہ ناز بھی ملائکہ کو ہے وہ علی علی کرتے ہوں گے میرے مولا کے فضائل سناتے ہوں گے جناب یونوس نے دیگر بھی کافی آمال اور آدو وظائف ملتے ہیں میں انکار نہیں کر رہا تو یقیناً انہوں نے بھی شکم ماہی میں تسبیح ضرور پڑی یا آلی آلی ادرگنی کوئی بندہ کہے کہ کیسے ممکن ہے میں بتاتا ہوں ہاں اس جنبی بلکہ وہ مرہوم اسد علی کی میلے میں علماء اہل سنت تھے مسجد میں تھی تو میں نے ان سے تائیدات لی ہیں قرآن پاک کی آیات پڑ پڑ کے میں نے ان سے کہا ہے یہ کہ یا آلی مدد ہے یا نہیں ہے تو اللہ نے نظام بنایا ہے دیکھوں تو صحیح کون ہے جو چھپ کے میری مدد کرتا ہے لیعلم اللہ میں ینسرہ اور رسولہ وغیب اور میرے رسولوں کی مدد کون ہے جو کرتا ہے پوری قینات میں حتیٰ کے چودہ کی بزم میں بھی اکیلے علی ابن عبی طالب ہیں جن کا فرمان ہے انی بوستو معاقل نبی سرن و معا محمد جہرن علی ابن عبی طالب کی ذات وہ والا صفات ذات ہے جس نے چھپ کر ہر نبی کی مدد کی ہے محمد کی ظاہران مدد کی ہے یاد ہے مولا امام سجاد سے اس بندے نے پوچھا سلام اللہ علیہ کہ مولا یہ سچ ہے سرکار نے فرمایا بلکل سچ ہے مولا نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہتا ہے حضور آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرے تو حازمے میں یہ بات نہیں آ رہی ہم علیہ پچھتی تو اس کو ہے جو حلالی ہو میرے مولا نے فرمایا دلیل چاہیے دلیل چاہیے کیسی دلیل پریشان ہو گیا کہیں گے کوئی دلیل دیں گے کوئی قرآن پاک کیا سرکار نے فرمایا میں تجھے دریا کے کنارے لے چلتا ہوں میں دلیل دوں گا فَأَمْ بَطْنَ عَلَي شَجْرَتْ مِنْ يَقْتِين اس جگہ جہاں قدو کی بیل اگی تھی جنابِ یونس کے لئے وہاں لے چلتے ہیں جہاں مچھلی نے پھینکا تھا دریا کے کنارے میرے مولا نے امام وہ ہوتا ہے جو ہر شائع کا امام ہو بندوں کا امام نہ ہو امام ہر شائع کا امام ہوتا ہے ہر شائع کی بولی جانتا ہو تمہارا مترجم وہ بنتا ہے جو دونوں زبانیں جانتا ہو امام بھی ایسے ہے ہر زبان جانتا ہو بلکہ امام وہ ہوتا ہے لعاب دہن کسی کو دے دے تو وہ بھی ستر ستر زبانوں کا عالم ہو جائے امام وہ ہوتا ہے اب میرے مولا آئے انہوں نے آواز دیکھے کہ یا ہوتو یونوس یونوس کی مچھلی کہاں ہے وہ راوی خود روایت کرتا ہے میں نے دیکھا پانی سے جیسے پہاڑ برامد ہوتا ہے پہاڑ کے برابر مچھلی میں کامپنا شروع ہو گیا میرے مولا نے پوچھا ہاں بھائی بتا یونوس نبی ترے شکم میں رہا ہے اس نے کہا مولا رہے ہیں کتنے دن چالیس دن تو پھر بتا رہے کیوں ہیں مچھلی گواہی دے رہی ہے مچھلی گواہی دے رہی ہے مچھلی گواہی دے رہی ہے اس کے بعد تمہیں پتاؤں کہ مچھلیاں تمہارے لیے کیا کرتی ہیں نیازہ حسین توجہو میرے مولا نے فرمایا اس بندے کو بتا کیا قصور کیا تھا جناب یونوس نے وہ کہتیا اور تو کوئی قصور نہیں کیا تھا نبی معصوم ہوتے ہیں انہوں نے فقط یہ سوچا تھا وہ کون سا علیہ ہے جس کی فلعیت کے بغیر ہمیں نبوت نہیں ملتی ہیں اللہ نے اسی جملے کی پاداش میں چالیس دن میرے شکم میں قیدی رکھا تھا سمجھا رہی ہے بات مولا امیر المومنین بادشاہ کا ایک خطبہ ہے ان الہیتانا ان الہیتانا تستغفر لشیتنا فی البحار سمندر کی طوحوں میں تیرنے والی مچھلیاں ہمارے شیعوں کے لیے استغفار پڑتی ہیں یہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے میرے مولا کا فکرہ ہے ہم مولا کو بڑا پیار ہے شیعوں سے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے ذمہیں بھی کچھ حقوق ہیں یہ سارے مولا کے ذمہیں ہیں نماز بھی پڑھا کرو نماز اس کی ہے جس کے دل میں میرے مولا امیر المومنین کی ولا ہو ولا نہیں ہے تو نماز پڑھتا پڑھتا مر کیوں نہ جائے پتھر ہو جائے ثواب نہیں ملے گا شرط ہی نہیں ہے شرط ہے ولایت جیسے بھائی شہد صاحب اگر کچھ ساری رات نماز پڑھتا رہے وضو نہ کرے اس کو ثواب ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی اس نے شرطی پوری نہیں کی شرط ہے وضو نماز کے لیے اضافہ فاقدہ شرط فاقدہ مشروط جب شرط ختم ہو جاتی ہے مشروط بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے چاہے ساری رات بھی نماز پڑھتے رہو اگر وضو نہیں ہے تو تمہاری نماز نہیں ہے جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی علی کی ولایت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی دل میں بلا بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ اللہ محمد عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی کربلا کا میدان اکیلے بچ گئے حسین پردیسی حسین اللہ راسی حسین مسافر حسین لاش اٹھا اٹھا تھکے حسین کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین بے بس حسین اکیلے گریہ بھی کیا کرو سنا بھی کرو سوچا بھی کرو کربلا کے غریب حسین ہے سید شہدہ میرے مولا امام حسین کی شہادت شہادت نہیں شہادت عزمہ معصوم فرماتے ہیں کہ حسین مظلوم کی شہادت کو شہادت مت کہو شہادت عزمہ سب سے بڑی شہادت ہے مجھے یہ بتاؤ جس شخصیت نے دیر ساری تعداد ہے شہادت کربلا کی یہ جو بہتر مشہور ہیں یہ برچستہ شخصیات ہیں مشاہیر عرب میں ان کا شمار ہوتا ہے ورنہ کربلا کے غریب حسین نے کم از کم پونے تین سو لاشا اٹھایا ہے جب بھی کوئی لاشا اٹھایا ہے حملہ کیا ہے حملے کے بعد لاشا اٹھایا ہے اب کربلا کے غریب حسین نے اپنی جنگ دکھائی کہ دنیا کو پتا چلے حسین مجبور نہیں ہے بڑی بڑی مخلوقات نے آ کے میرے مولا امام حسین بادشاہ سے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں تو سرکار اسی دن آشور والے دن ہندوستان بھی آیا ہے ایک مہراجے کی بھی مدد کی ہے میرے مولا نے مقتل کی تاریخ پڑھو پتا چلے تو مولا نے یہ فرمایا ہے کہ میں مجبور نہیں نظام عالم پہ میرے مولا امام حسین بادشاہ نے پوری دسترست حاصل کر لی تھی وہ جتنے بھی لمحات بنتے ہیں تو مولا بتا رہے ہیں کہ میں مجبور نہیں ہوں زعفر زعفر جن بھی کہتا ہے کہ کم از کم بارہ میل دور مجھے جگہ ملی ہے اتنی مخلوقات کا مجمع تھا جب میرے مولا نے اس طرح سا بلند کیا ہے تو جب حملہ کیا ہے میرے مولا امام حسین بادشاہ نے چھے حملے بڑے بڑے جید علماء نے لکھے ہیں اور مقتولین کی تعداد میں بھی بڑا اختلاف جب حملے کر لیے غریب حسین نے تو آوازِ قدرتائی حسین جلال نہیں شبر دکھا بابا امیر کی ذرفقار کو نیام میں بند کیا اور پڑھا انہا لیلہ و انہا ایلہ راجعون ملتان والوں دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے حسین کا بچا جو کوئی نہیں تھا کوئی کسی کا ہو میرے بعد محترم شخصیت ہیں اور مسائب پہ ان کا بڑی گریفت اور قبضہ ہے آپ کو تفصیلی مسائب سنائیں گے لیکن مسائب پڑھنے والے کا محتاج نہیں ہے غریب کی مصیبت کا محتاج ہے بڑے مسائب دیکھیں آپ میں دو مصیبتیں غریب حسین کی آپ کو سنا ہوں آپ حیران ہو جاؤ گے ہمارے مولایت نے غریب ہو گئے تھے پڑھا کلمہ استرجاع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ مرتجز سے اترے مرتجز کی باگیں چھوٹ گئیں بلکہ چھوڑ دیں حسین نے مرتجز حسین کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تاریخ گواہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے حسین کا بچا جو کوئی نہیں تھا ایک ظالم ترین صفائی ہے جس کا نام ہے اس نے بہت بڑا ایک نیزہ اٹھایا چونکہ ہر جوان اپنے قد کے برابر نیزہ رکھتا تھا اس نے بہت بڑا ایک نیزہ اٹھایا جلدی جلدی چھپکے چھپکے حسین کے قریب آیا اس حرام زادے نے وہ زور سے نیزہ غریب حسین کے پہلوں میں مارا کربلا کا غریب حسین گرم رید پہ تڑپنے لگا رونے والو رو کے اس تسی آواز میں کہا اباس آ دیکھ تیرے بعد میں غریب ہو گیا ہوں آفرین لا پرواہی نہ کرو ہاں ماتم کر کے کہو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے مولا تیرا صدقہ بن کے چلے جاتے قیامت سے بھی بڑا مسائب ہے رونے والو کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی غریب حسین نے بڑی مشکل سے پہلو سے نیزہ نکالا ہتھیلیاں ٹیک کے بھی زمین پہ بیٹھے تھے پھر خیال آیا خون بہت آ رہا ہے کربلا کے غریب حسین نے زخمی امامہ اتارا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا پہلو پہ پٹی کے طور پہ باندھا رونے والو پھر ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑے ہو گئے مدینہ کی طرح مون کر کے کہا جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو امامہ یاد آتی ہے ہم تو امامہ کہہ دیتے ہیں غریب حسین نے ایسے نہیں کہا میری امامہ رو کے فرمایا میری زخمی امامہ اور شکستہ پہلو امامہ آ دیکھ تیرے مسائب کا ورسہ بھی مجھے مل گیا امامہ تیرے پہلو پہ دروازے گرائے گئے میرے پہلو میں نیلے مارے جا رہے ہیں امامہ تیرے اور میرے مسائب میں فرق ہے آپ کو سنبھالنے والی امامہ فیضہ تھی میرے سنبھالنے والے سارے شہید ہو گئے غریب اکیلا رہ گیا رونے والو اب توجہ سے سننا غریب حسین رو بھی رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پردہ دار مجھے دیکھ کے مر نہ جائیں بس ابھی خیام کے دروازے پہ تھے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں آپ سے بھی میرے بھائی علی رضا کہہ رہا ہوں میرے حوالے سے پڑھنا میرے پاس بہت پہاڑ سے بھی بڑی بڑی وزنی کتابوں کے حوالے ہیں جو آپ روایت پڑھتے ہو آپ لوگ سنتے ہو کہ ایک تیر بغیرت نے مارا وہ حسین کی پیشانی پہ لگا جس کا خون بند نہیں ہو رہا تھا خدا کی قسم تیر مارنے والے لانتی کا نام ابو عیوب غنوی ہے لیکن جو تم روایت سنتے ہو پوری نہیں سنتے چونکہ میرے مولا امام سجاد کا فرمان ہے جو بندہ ہمارے جان بوچ کے مسائب چھپائے گا اللہ اس کو خولی کے ساتھ معشور کرے گا وہ سنتے ہو کون سی روایت ہے پوری وہ بغیرت خود روایت کرتا ہے جو میں نے تیر حسین کو مارا اس کا بازن پورے دس سیر تھا اس کے تین پھل تھے ایک حسین کو پیشانی میں لگا ایک حسین کے گلے میں لگا ایک اکبر کے بابا کے سینے میں لگا وہ بغیرت کے تیمنے زور سے تیر مارا تیر نے حسین کو اٹھا لیا حسین زمین پہ اس طرح گرے جیسے نمازی سجدے میں جاتا ہے وہ کربلا کا میدان ہلنا شروع ہو گیا حسین نے وہ تیر نکالا اس طرح مشکل سے نکالا جیسے جناب علی اکبر کے سینے سے پرچھی نکالی ادھر پردہ داروں سے کہا میرا آخری سلام پردہ دار دوڑے حسین کیوں جا رہے ہو بغیر ملے کیوں جا رہے ہو اندر آؤ میرے مولا نے فرمایا میری مجبوریاں ہیں آلیہ بی بی نے فرمایا کون سی مجبوری فرما دے میرے بدن پہ لا دادا زخمیں ختم کرنے لگا ہوں رونے والوں زخموں کا نام آیا بی بی نے فرمایا میری چادر موجود آیا میں پٹیاں رکھتی ہوں حسین نے فرمایا پٹی رکھنے کے لیے اور طبیب کی ضرورت ہوتی ہے علی کی علیہ بیٹی نے ماتم کر کے کہا حسین آپ رونا مجرولا تجھے علم نہیں میں چھے سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا کبھی امہ زہرہ کے زخمی پہلو پہ پٹی رکھی کبھی بابا امیر کے زخمی سار پہ پٹی رکھی کبھی حسین مہتبہ کے چنازے سے اوہ تُو نے تیر نکالے میں نے پٹیاں رکھی